اور آج ہم انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ اور دوسری بیوی حضرت سودہ بنت زمع ان دونوں بیویوں کی زندگی کے حالات پر اختصار کے ساتھ ہم روشنی رہ لیں ایک بہترین بیوی کی کوالٹی کیا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے کیا جواب دیں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سنن نسائی کی روایتیں صحیح روایتیں حدیث کا نمبر ہے 3231 3231 پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی ایو نسائی خیر سب سے بہترین عورت کونسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کوالٹی بتائی اللہ تی تسرہو اذا نظر بہترین بیوی کی پہلی کوالٹی شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے شوہر اپنے غم بھول جائے اپنی ٹینشن بھول جائے بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے سارے دکھ دردور ہو جائیں بہترین بیوی کی یہ پہلی خوبی ہے دوسری خوبی وَتُتِعُهُ اِذَا عَمَرَ شوہر کی بات مانے منوانے کا موقع ہے تو منوائے بھی لیکن ماننے کا جسپہ اطاعت گزار ہو فرما بردار ہو اور تیسری کوالٹی وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَبْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَا اپنی عزت و عبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند گزرے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو ایک بہترین بیوی کی جتنی کوالٹی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کے اندر پائی جاتے ہیں یہ رسول کی وہ بیوی ہے جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی شدہ زندگی کا دو حصہ گزارا ہے پچیس سال کی عمر میں اللہ کے رسول کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے درست سال کی عمر آپ نے پائی یعنی اللہ کے رسول کی شادی شدہ زندگی کتنے سال تھی اڑتیس سال اڑتیس سالوں میں اللہ کے نبی نے پچیس سال اس بیوی کے ساتھ گزاریں حضرت خدیجہ کے ساتھ اگر اللہ کے رسول کی شادی شدہ زندگی کو تین حصوں میں بانٹ دے ہم تو دو حصے آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے اور حضرت خدیجہ سے اللہ کے رسول اتنے خوش رہتے تھے اتنا ان سے اللہ کے رسول کو حوصلہ ملتا تھا کہ جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اللہ کے نبی ٹوٹ گئے پئے در پئے دو پڑے صدمے اللہ کے رسول کو پہنچے ایک تو شیبِ ابی طالب میں تین سال کا بائیکارٹ تھا پرے خاندان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تکلیفیں صحیح تھیں اس کے چھ مہینے کے بعد اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا جن سے اللہ کے رسول کو بڑا سپورٹ ملتا تھا اور ابو طالب کے انتقال کے کچھ ہی دنوں کے بعد کیونکہ وہ جو تین سال کا بائیکارٹ ہوا تھا حضرتِ خدیجہ کمزور ہو گئی تھی پچاس سال کے عمر ہو چکی تھی بیمار رہنے لگی تھی اللہ کے نبی نے بڑا دواء علاج سب کچھ کیا مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت آ گیا اور ابو طالب کے انتقال کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرتِ خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا اللہ کے رسول کی سیرت میں اس سال کو عام الحزن کہا جاتا غم کا سال رسولِ اکرم کو غم پہنچا اس سال یہ حضرتِ خدیجہ تھی وہ اسد سے تھا حضرتِ خدیجہ کا سلسلہ نصب اگر آپ دیکھیں خدیجہ بنتِ خویلد بن اسد بن عبدالعزہ بن قسی بن کلاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب آپ نصب پڑھیں گے محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبد مناف تو اس میں آگے قسی کا ایک نام ملے گا تو قسی کے اوپر اللہ کے رسول کا اور حضرتِ خدیجہ کا سلسلہ نصب جا کر کے مل جاتا ہے اور یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی گیارہ بیویوں میں اگر ہم نصب کے اعتبار سے خاندان کے اعتبار سے اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ قریب اگر کسی بیوی کو پاتے ہیں تو حضرتِ خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے والد اپنے خاندان کے سردار تھے خویلدن کا نام تھا اور بہت بڑے تاجر تھے بزنسمنٹ تھے اس بڑے خاندان میں عزتدار گھرانے میں حضرتِ خدیجہ پیدا ہوئی رسول اکرم سے پندرہ سال بڑی تھی پندرہ سال پہلے پیدا ہوئی اللہ کے رسول کے لیکن اتنی پاک دامن تھی اتنا بہترین ان کا اخلاق تھا کیریکٹر تھا کہ دور جاہلیت میں بھی حضرتِ خدیجہ کو تاہرہ کہا جاتا تھا تاہرہ کا مطلب سمجھتے ہیں پاک دامن پاک صاف اس دور میں جس دور میں پاک دامنی کی مثال بڑی کم ملتی تھی اس دور میں بھی خدیجہ تاہرہ کے نام سے جانی جاتی تھی اللہ کے رسول سے نیکہ کے پہلے حضرتِ خدیجہ کے دو نیکہ ہو چکے تھے پہلا نیکہ ان کا ہوا تھا ہند بن نباش تمیمی سے انتقال ہو گیا بیوہ ہو گئی دوسرا نیکہ ان کا ہوا عطیق بن آئد مخزومی سے ان کا بھی انتقال ہو گیا پھر بیوہ ہو گئی مائکے میں بیٹھ گئی باپ بہت بڑا بزنس مین تھا باپ تاجر تھا باپ کا انتقال ہو گیا جنگ فجار میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا حضرتِ خدیجہ نے اپنے والد کی تجارت کو سبھالا بیٹا کوئی نہیں بچا تھا بھائی لوگ ان کے سب انتقال کر گئے تھے باپ کا کاروبار بیٹی نے سمالا اور بہترین طریقے سے سمالا اس زمانے میں حضرتِ خدیجہ کا مال تجارت ویدشوں میں جاتا تھا ایک سپورٹ کا کام کر دی تھی انہوں نے باقاعدہ اپنے آدمی تیہ کیے تھے کمیشن پر شریعت میں تجارت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے مال ہمارا ہے محنت آپ کرے پرسنٹج دیکھ کر لیا جائے اس کو مزاربت کہتے ہیں حضرتِ خدیجہ نے مزاربت پر اس سسٹم پر خوب پیسہ کمایا اور مکہ کی یعنی مالدار ترین خاتون میں ان کا شمار ہونے لگا عزتدار بھی ہیں بڑے خاندان کی بھی ہیں بیوہ ہیں پڑے اچھے اچھے رشتے آئے ابو لہب نے رشتہ بھیجا ابو لہب سردار تھا منوحاشم کا اللہ کے رسول کا چچا ہے ابو لہب اور بھی لوگوں کے رشتے آئے خدیجہ نے رشتے ٹھکرا دیئے میں شادی نہیں کروں گے اور اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی عمر کی بیس دہائیاں بیس سال گزار چکے ہیں اب اللہ کے رسول جوانی کی سرحدوں میں پہنچ چکے اللہ کے رسول کو احساس ہے کہ میرے چچا نے مجھے پالا ہے پوسا ہے اب چچا کا احسان اتارنے کا ڈائی مارا ہے چچا سے تجارت کرنے کا ہنر سیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ملک شام کے سفر پہ اللہ کے رسول بھی تجارت کے لئے جانے لگے مکہ سے مال لے کر کے جاتے تھے اور وہاں جا کے سیل کرتے تھے ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کا اخلاق نبوت کے اعلان کے پہلے بھی مکہ میں مشہور تھا کہ اللہ کے رسول بڑے سچے ہیں ایماندار ہیں آپ کی تجارت بھی ویسی تھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی طرح ہیں کہ نماز تو بہت اچھی ہے تجارت بہت گڑ بڑا ہمارے یہاں کیا ہے بھئی ایک آدمی کے تقویٰ اور تحارت کو ہم کیسے ناپتے ہیں اس کے سجدے کے نشان سے ناپتے ہیں مسجد میں اس کی حاضری سے ناپتے ہیں فجر کی نماز میں آتا ہے پانچوں ٹائم کا نماز یہ پرہزگار ظاہر ہے پرہزگاری کا ایک پیمانہ تو یہ ہے نماز کی بابندی ضروری ہے کوئی اللہ کا بندہ رات میں تحجد پڑتا ہے یقیناً یہ اس کے نیک ہونے کی علامت ہے مگر میرے بھائی یہ تقویٰ دھورا ہے یہ تقویٰ ناقص ہے اگر اس کا لین دین گڑ بڑھے اس کے سجدے کے نشان اللہ کیا کام نہیں آئیں گے اگر اس کے معاملات گڑ بڑھیں اللہ کے رسول کا معاملہ ایسا نہیں تھا اللہ کے رسول نبوت کے اعلان کے پہلے بھی جب نماز نہیں تھی جب روزہ نہیں تھا جب حج نہیں تھا اس دور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لین دین کی صفائی اپنی آمانت داری اپنی سچائی سے پورے مکہ میں فیمس ہو چکے تو مشہور ہو چکے تھے حضرت خدیجہ کے کانوں تک خبر پہنچی معاملات بڑے اچھے ہیں اس کے حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجوایا اللہ کے رسول کے پاس سنا ہے کہ آپ تجارت کرتے ہیں ہمارا بھی کچھ مال آپ لے کے جائیں میں جو منافع اور لوگوں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو منافع دوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالف سے مشورہ کیا چچانے کا ٹھیک ہے اچھی بات ہے بھئی وہ عورت نیک ہے دیندار ہے اگر وہ آفر کر رہی ہے تو ٹھیک ہے ان کا مال لے کر کے جاؤ بزنس کرو حضرت خدیجہ نے بزنس کے لیے مال دے دیا ایگریمنٹ کر لیا اور اپنے غلام میسرہ کو اللہ کے رسول کے ساتھ لگا دیا اور میسرہ سے چھپکے سے کہا کہ واپس آ کر کے مجھے ریپورٹ دینا کہ اس انسان کا کرکٹر ہے کیسا بھئی سنا تو میں نے بہت کچھ ہے لیکن تم صحیح ریپورٹ لاؤگے کہ کیا ہے بھئی لوگ کہتے ہیں نا کسی انسان کو جانچنا ہو تو سفر کر لو اس کے ساتھ کسی انسان کو پرخنا ہو تو کاروبار کر لو اس کے ساتھ یہاں کاروبار بھی ہو رہا ہے سفر بھی ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے گئے اور بھئی جب نیت سچی ہو کہتے ہیں نیت اچھی ہو تو اللہ برکت دیتا ہے حضرت خدیجہ کے مال میں اللہ کے رسول نے پچھلے لوگ جو جا کر کے حضرت خدیجہ کا مال بیچ دیتے اس کے مقابلے میں ڈبل منافع کم آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر کے آنا پائی پوری حضرت خدیجہ کو بیش کر دی یہ مال تھا یہ حساب ہے حضرت خدیجہ کا غلام جو محسرا اس سفر میں گیا تھا اس نے آ کر کے ریپورٹ دی یہ تو بہت ہی نیک آدمی ہیں بڑے ایماندار ہیں بڑے شریف ہیں نہ ان کی نظر میں گندگی ہے نہ اخلاق میں گندگی ہے نہ اچھی آواز میں بات کرتے ہیں کہا کہ میں نے تو کبھی کبھی دیکھا کہ سہرہ میں دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑ رہی ہے ان کے اوپر ساہیہ پڑ رہا ہے میں نے یہ منظر بھی دیکھا ان کے ساتھ حضرت خدیجہ بہت متاثر ہو گئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ایک بہترین لائف پارٹنر بن سکتے ہیں شریف کے حیات بن سکتے ہیں اپنی سہیلی حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے انہوں نے اللہ کے رسول کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے ایک بات یہاں یاد رہے ہمارے یہاں لڑکا لڑکی کی جب شادی ہوتی تو عمر بہت بڑا فیکٹر مانی جاتی ہے عام طور سے لڑکے کی عمر لڑکی سے زیادہ ہی ہونی چاہیے یہ ہمارے یہاں حصول ہے لڑکی کی عمر زیادہ نہیں ہونی چاہیے عرب میں ایسا نہیں تھا میں کئی مثالیں ایسی بتا سکتا ہوں کہ لڑکے کی عمر کم ہے لڑکی کی زیادہ ہے یا لڑکی کی بہت کم ہے لڑکے کی بہت زیادہ ہے ایسی بھی مثالیں ہیں ہمارے یہاں جس کو عیب مانا جاتا ہے اس سوسائٹی میں وہ عیب نہیں تھا عمر کا ڈیفرنس بہت معنی نہیں رکھتا تھا بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے حضرت عمر نے شادی کی تاریخ کی صحیح روایت ہے نا حضرت علی کی بیٹی عم قلسوم بنت علی ان سے شادی کس نے کی حضرت عمر فاروق میں کی اب ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق کی عمر میں اور عم قلسوم کی عمر میں فرق تو رہا ہوگا اور رشتے کے اعتبار سے دیکھو تو حضرت عم قلسوم کون ہے علی کی بیٹی ہیں اللہ کے رسول کی نواسی ہیں ہماری سوسائیٹی میں سمدھی کی نواسی مانی جائیں گی سمدھی کی نواسی سے کون شادی کرے گا بھائی اس سوسائیٹی میں عیب نہیں تھا حضرت خدیجہ کا نکاح جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا حضرت خدیجہ کی عمر چالیس برس اور اللہ کے رسول کے عمر پچیس برس پندرہ سال کا فرق ہے اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کو طلاق دے چکے ہوں یا بیوی مر چکی ہو ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں پہلی شادی ہے کنوارے ہیں اللہ کے رسول ہمارے ہاں یہ تو مطلب یہ impossible بات ہے بھائی کہ کوئی کنوارے لڑکی کی شادی کسی بیوہ عورت سے ہو جائے بیوہ مطلب اس کی شادی کسی ایسے آدمی سے ہوگی جو کسی کو طلاق دے چکا ہو یا بیوی مر چکی ہو یہ سب اصل میں ہمارے ہاں جو کلچر ہے نا شادی بیعہ میں ہم لوگ عبادت میں مسلمان ہیں روزے میں مسلمان ہیں نماز میں مسلمان ہیں مگر شادی بیعہ میں کہیں نہ کہیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں غیر مسلموں کا کلچر ہم نے جانے انجانے میں ہم نے قبول کر لیا ہے ہمارے دماغ میں ہمارے سماد میں ایک سے زیادہ شادی بہت بڑا گناہ ہے کیوں ہے عرب میں تو نہیں ہے صحابے کرام کسی رتیں آپ اٹھائیں کوئی ایک صحابی آپ کو شاید ایسا ملے جس کی ایک بیوی ہو دو دو تین تین چار چار بیویاں ہیں ہمارے یہاں کوئی اگر کسی کی دوسری بیوی کا پتہ لگ جائے کہ بھائی فلا نے دوسری شادی کی ہے وہ لاگ اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے رکھتا سماج کی نظر میں بھائی آدمی گڑھ بڑھ ہے دو دو بیویاں ہیں کلچر ہم نے بدل ڈالا ہے پندرہ سال بڑی عورت اور بیوہ عورت اور ڈبل بیوہ جس کے دو شوہر انتقال کر چکے ہیں اس سے اللہ کے رسول نے شادی کی اب جب شادی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت ابھی بھی کر رہے ہیں پھر دیرے دیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آس پاس کے ماحول سے ایک نفرت ہو رہی ہے ہر طرف دیکھ رہے ہیں زنا ہو رہا ہے شراب پی جا رہی ہے میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں ناجگانہ ہو رہا ہے شرک ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول سے بیزار ہے مگر ابھی اللہ کی طرف سے کوئی راستہ آپ کو بتایا نہیں گیا کہ اس ماحول سے کیسے نفٹا جائے یہ غلط ہے تو صحیح کیا ہے یہ ابھی اللہ کے رسول کو بتایا نہیں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کئی کلومیٹر دور خارِ حرہ میں جاتے تھے تنہائی میں اکیلے بیٹھے رہتے تھے گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے ظاہر ہے ایک آدمی اگر گھنٹوں کہیں اپنے گھر سے دور جا کر کے بیٹھے گا اس کی جو مصروفیات ہیں جو کام دھندہ ہے جو تجارت ہے وہ متاثر ہوگا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نا جو ایک تاجر پیشہ خاتون تھی بزنس وومن تھی انہوں نے ایک بار بھی اللہ کے رسول کو ٹوکا نہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ جانتی تھے میرے شوہر غلط نہیں ہو سکتے شوہر کا ساتھ دیا شوہر کا سپورٹ کیا کئی بار ایسا ہوا شوہر کے پیچھے پیچھے گئی شوہر کو لے جا کے کھانا دیا اور پھر اللہ کے رسول کی زندگی کا وہ دین آیا جو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں سے انسانی تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بنائے گئے وہ دن یاد کیجئے وہ لمحہ یاد کیجئے جب اللہ کے رسول غار حرام میں بیٹے ہوئیں اور حضرت جبرائیل آتے ہیں بخاری شریف کی تیسری حدیث ہے حضرت جبرائیل آتے ہیں اللہ کے رسول کو کس کے پگڑتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا پڑھئے اللہ کے رسول کہتے ہیں میں کیا پڑھوں میں پڑھا لکھانے ہوں میں پڑھنا نہیں جانتا فرشتے نے حضرت جبرائیل نے پھر زور سے دبایا کہا پڑھئے اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم یہ قرآن کی پہلی پانچ آیتیں ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہیں حضرت جبرائیل نے یہ آیتیں نازل کی اللہ کے نبی کو پیغام سنایا آج سے آپ محمد ابن عبداللہ نہیں محمد الرسول اللہ ہیں اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے اور یہ جو آیتیں آپ کے اوپر اتری ہیں یہ قرآن کی آیتیں اب اللہ کے رسول کے دل کی جو قیفیت تھی وہ تو اللہ کے رسول ہی جانتے تھے یعنی اتنی بڑی ذمہ داری مجھے مکہ کی نہیں عرب کی نہیں پوری دنیا کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر کے بھی جا گئے یہ ذمہ داری میرے کندوں پر ہے رسول اکرم اس ذمہ داری کا بوجھ لے کر کے اپنے گھر پہنچے صحیح بخاری کی تین نمبر کی حدیث ہیں اور صحیح مسلم کی ون سکھ سیرو ایک سو ساٹھ نمبر کی حدیث ہیں حدیث کی راویہ امہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہے انہوں نے یہ ساری ڈیٹیل اللہ کے رسول سے سنی ہے اس لئے بیان کر رہی ہیں کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی گھر پہنچے گھبرائے ہوئے تھے آپ نے کہا زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑھاؤ مجھے کمبل اڑھاؤ حضرت خدیجہ دوڑی دوڑی گئیں چادر لائی کمبل لائی اڑھایا اللہ کے رسول اللہ کے نبی نے پورا واقعہ سنایا پورا واقعہ سنانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا لقد خشی تو علا نفسی خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے یہ ذمہ داری میں اٹھا پاؤں گا یہ کمزور کندے یہ ذمہ داری اٹھا لیں گے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے لقد خشی تو علا نفسی مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے اللہ حضرت شوہر کے کندے پر دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے شوہر بیتاب ہے شوہر پریشان ہے اب ایک بیوی کیا کر سکتی ہے اس ناسک گھڑی میں وہ کر کے دکھایا حضرت خدیجہ نے حضرت خدیجہ نے کیا جواب دیا اے میرے سرتا جیسا کبھی نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم اللہ تعالی آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا اگر اللہ تعالی نے یہ ذمہ داری آپ کے کندے پر ڈالی ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہے اللہ تعالی آپ کو رسوا نہیں کرے گا زلیل نہیں کرے گا آپ کوئی ایسے ویسے انسان نہیں ہیں اے میرے سرتاج اے میرے شوہر اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِمْ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے والے آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے وَتُقْسِبُ الْمَادُوم آپ تو بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے والے وَتُقْرِضْقِيب آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آ جائے وہ بھوکا نہیں جا سکتا ہے آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِ بِالْحَقِّي اور آپ سچائی کے راستے میں حق کے راستے میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں اے میرے سرتاج اللہ تعالی آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کہنے کو یہ چند جملے ہیں میرے بھائیوں مگر اللہ کی قسم خدیجہ کی زبان سے نکلے ان چند جملوں نے محمدِ عربی کے سینے کو ٹھنڈا کر دیا رسولِ اکرم کے دل کو جو سکون پہنچا وہ شاید میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے جو رسول کو سکون پہنچائے اور اتنا ہی نہیں اس کے بعد حضرتِ خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی حضرتِ ورقہ بن نوفل کے پاس اللہ کے رسول کے پاس کو لے گئے یہ ورقہ بن نوفل کون تھے یہ دورِ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے بدپرستی وغیرہ دیکھ کر کے ان کو نفرت تھی انہوں نے عیسائی مذہب قبول کیا اور انجیل کی جو اصل لینگویج عبرانی لینگویج عبرانی انہوں نے سیکھی عرب میں رہ کر کے مکہ میں رہ کر کے انہوں نے عبرانی سیکھی اور اصل انجیل جو عبرانی میں تھی اس کو انہوں نے پڑھا تھا جب حضرتِ خدیجہ نے پورا واقعہ سنایا تو ورقہ نے کیا جواب دیا کہا کی نزل اللہ علیہ موسیٰ یہ وہی ناموس ہے یہ وہی جبرائیل ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالی نے حضرتِ موسیٰ کے اوپر بھیجا تھا یا لیتنی فیہا جزان کاش کہ میں اس وقت طاقتور ہوتا نوجوان ہوتا لیتنی اکونو حیین کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اس یخرجوں کا قوم کا اے محمد جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی اللہ کے نبی چونکے میرے اوپر جان چھڑکنے والے مجھے دن رات میری تعریف کرنے والے مجھے صادق صادق کمین امین کہنے والے مجھے ہاتھوں ہاتھ لینے والے مجھے میرے شہر سے نکال دیں گے اوہ مخرجی یا اوہ ہم مخرجی اوہ مخرجی یا ہم اے ورقہ کیا بات کر رہے ہو کیا میرے وطن کے لوگ مجھے نکال دیں گے کہا کہ ہاں اے محمد اللہ کا جو رسول بھی دنیا میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی بڑھتی ہے اور میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں اگر وہ تھی نہ آیا جب آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑی میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا حدیث کے الفاظ ہیں اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہوگی ہے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ حضرت ابو بکر بھی ایمان لائے ان کے بعد ایمان لائے تو ہم آسانی کے لئے کہتے ہیں عورتوں کے میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائے مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے اور غلاموں میں حضرت زید ایمان لائے مگر حقیقت میں اگر دیکھا جائے ترتیب کے اعتبار سے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا اعلان گھر میں آ کر کے کیا اور سب سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لانے والی کون ہے حضرت خدیجہ اور اس بات کا اطراف اممہ عیشہ کرتی ہیں چنانچہ سعی بخاری کی روایت ہے اممہ عیشہ کہتی ہیں کہ ایک خاص بات اور حضرت خدیجہ کو حاصل ہے ان کی زندگی میں اللہ کے رسول نے کوئی دوسری شادی نہیں کیا جب تک یہ بہاہیات تھیں رسول اکرم کو کسی دوسرے نکاح کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی رسول اکرم گھر کے باہر اچھا نبوت جب اللہ تعالی نے نبوت کی ذمہ داری اللہ کے رسول کے کندے پر ڈالی اب ظاہر ہے اتنا بڑا مشن ہے آپ کاروبار نہیں کر سکتے آپ بزنس نہیں کر سکتے فرصت نہیں ہے آپ کے پاس حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال رسول کے مشن کے لئے وقف کر دیا مکہ کے تمام کھاندان کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے دعوت دی اسی اسلام کی تبلیغ کے لئے وہ ساری دعوت کا انتظام حضرت خدیجہ کی طرف سے ہوا تھا اپنا پورا مال خدیجہ نے قرمان کر دیا اپنے شوہر کے لئے اللہ کے رسول باہر جاتے ہیں لوگوں کے اسلام کی دعوت دیتے ہیں لوگ مزاک اڑاتے ہیں لوگ تانے کستے ہیں جملے کستے ہیں رسول اکرم گھر آتے ہیں خدیجہ کی مسکوراہت دیکھتے ہیں خدیجہ کے تسلی بھرے الفاظ سنتے ہیں رسول اکرم کا دل ہلکا ہو جاتا ہے پوری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے اعلان نبوت کے بعد دس برس تک زندگی گزاری ان دس برس میں رسول اکرم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی نہ ضرورت محسوس ہے اور ایک خاص بات حضرت خدیجہ کو اور حاصل ہے اللہ کے رسول کو جتنی اولاد ہوئیں وہ انہی کے پیٹ سے ہوئیں ایک بیٹا آپ کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا ہوئے وہ حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے باقی آپ کے چھے اولادیں جو آپ کی ہوئیں چار بیٹیاں اور دو بیٹے ایک بیٹا جس کا نام قاسم تھا جس کے نام پہ اللہ کے رسول کی قنیت اب القاسم ہے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا ایک بیٹا عبداللہ جس کا لقب طیب اور طاہر ہے اور چار بیٹیاں حضرت زینب جن کی شادی حضرت ابولعاز سے ہوئی حضرت رقیہ حضرت ام قلصوم جن کی شادی حضرت عثمان غنی سے ہوئی اور حضرت فاطمہ زہرہ جن کی شادی حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے نبی کی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہوئے تو یہ سب سے پہلے ایمان لائیں اور حافظ ابن حجر نے بڑی نکتے کی بات لکھی حافظ ابن حجر نے لکھا بھئی جب کوئی نیک کام کی شروعات کوئی کرتا ہے تو بعد میں آنے والے جتنے لوگ وہ نیک کام کریں اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اگر آپ نے کسی نیک کام کی شروعات کر دی تو بعد میں جتنے لوگ آپ کو فالو کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ لائی ہیں لہٰذا فَسَنَّتْ ذَالِكَ لِكُلِّ مَنْ آمَنَتْ بَعْدَحَا تو جتنی عورتیں بعد میں ایمان لائیں ان کے لئے نمونہ کون ہیں حضرت خدیجہ ہیں فَيَقُونُ لَحَ مِسْرُ عَجْرِهِنَّا تو بعد میں جتنی عورتیں ایمان لائیں ان کو تو جو ثواب ملے گا ملے گا یہ حضرت خدیجہ ہیں نبی کے اعلان نبوت کے بعد کوئی ایک مصیبت آئی اللہ کے رسول کے اوپر شیعبِ عبی طالب کے وہ تین برس نبی اکرم نے گئے اور پورے خاندان نے جو بھوکے پیاسے طلب طلب کے گدارے خدیجہ ساتھ دیتی رہی اس میں بچوں کو پالنا بھی ہے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے بچوں کو بھی دیکھنا ہے شوہر کو بھی دیکھنا ہے خدیجہ نے وہ تین سال نبی کی رفاقت مفتارے ہیں انہی دس برس میں وہ لمحہ بھی آیا نبی کی بیٹی رقیہ اور نبی کی بیٹی امی کلسوم رقیہ کی شادی تیہ ہوئی تھی اتبا ابن ابی لہب سے اور امی کلسوم کی شادی تیہ ہوئی تھی اتبا ابن ابی لہب سے شادی ہو گئی تھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا ابو لہب نے اپنے بچوں کو حکم دیا طلاق دے دو دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی اسلام کے لیے حضرت خدیجہ کی دونوں بیٹیاں طلاق شدہ ہیں وہ منظر بھی حضرت خدیجہ نے دیکھا پھر حضرت خدیجہ کی بیٹی رقیہ کی شادی ہوتی ہے حضرت عثمان غنی کے ساتھ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی رقیہ کو لے کر کے جب مکہ میں حالات بہت مشکل ہو گئے تو یہ پہلا جوڑا تھا یہ پہلے کپل تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے حفشہ گئے تھے اپنی بیٹی کو جس کو لاد اور پیار سے پالا تھا اپنی آنکھوں سے حضرت خدیجہ نے اس کو دور جاتے ایک دی دیدہ کیا تھا اس بیٹی کو اللہ کے بھروں سے ویدہ کیا تھا پتہ نہیں حفشہ میں کیا حالات آئیں گے اس بیٹی کو دور جاتے وہ بھی دیکھا تو یہ سارے حالات میرے بھائیو حضرت خدیجہ نے دیکھیں حضرت خدیجہ کی فضیلت کی اگر ہم بات کریں میں دو چار حدیثیں سنا دیتا ہوں آپ کو حضرت خدیجہ کی ایک فضیلت ہے ہم آئیشہ کہتی ہیں صحیح مسلم کی دو فور تھری سکس نمبر کی حدیث ہے کہ لم یتزوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا خدیجہ حتی مات حضرت خدیجہ کی زندگی میں اللہ کے نبی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی اللہ کے نبی ان کی وفات کے بعد بھی ان کو یاد کیا کرتے تھے کبھی گوشت بنتا تھا کوئی اچھی چیز بنتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کی سہیلیوں کیوں اس کو بجواتے تھے اللہ کے رسول کی حدیث ہے اپنے باپ کے ساتھ محبت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ جن سے محبت کرتا تھا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے تعلقات والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے یہ باپ کے مرنے کے بعد باپ سے محبت کی دلیل ہے تو خدیجہ سے اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے تھے اما عائشہ کہتی ہیں صحیح بخاری کی 3818 نمبر کے حدیث ہے مَا غِرْتُ عَلَىٰ أَحَدٍ عَلَىٰ نِسَائِ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کے نبی کی کسی بیوی کو دیکھ کر کے رشک نہیں ہوا حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کی آٹھ بیویوں کے ساتھ رہتی تھی مگر کہتی ہے کبھی کسی کے اوپر مجھے غیرت محسوس نہیں ہوئی رشک نہیں ہوا مَا غِرْتُ عَلَىٰ خدیجہ جو غیرت میں نے خدیجہ کو دیکھ کر کے محسوس کی وَمَا رَائِتُوْا حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے خدیجہ کو دیکھا بھی نہیں تھا وَلَاكِنَّا قَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یکسرو ذکرہا اللہ کے نبی اکثر خدیجہ کا ذکر کرتے تھے وَرُبَّمَا زَبَحَ الشَّاطَا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری زبا کرتے تھے ثُمَّ يَقْتَوْحَ آزَان پھر بکری کے پیس کرتے تھے اس سے ٹکڑے کرتے تھے ثُمَّ يَبْعَسُحَ فِي صدائے کے خدیجہ اس کو خدیجہ کی سہلیوں کیا بھیجوا دیتے تھے فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا قَانَهُ لَمْ يَقُن فِي الدُنْيَا اِمْرَاتٌ اللہ خدیجہ اے اللہ کے نبی آپ تو ایسا کرتے ہیں ایسا لگتا ہے دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اِنَّهَا قَانَتْ وَقَانَتْ خدیجہ ایسی تھی خدیجہ ایسی تھی وَقَانَ لِي مِنْهَا وَلَتْ اور میری ساری اولاد جو مجھے ہوئی وہ خدیجہ سے ہوئی ہے میں خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں اور مصند احمد کی الفاظیں مصند احمد کے اندر یہ حدیث 24908 نمبر کی حدیث ہے مصند احمد کے اندر یہ الفاظ ہے کہ اممہ ایشا نے کہا مَا أَكْسَرَ مَا تَذْكُرُهَا هَمْرَا شِدْقِ اے اللہ کے نبی کیا بات ہے آپ خدیجہ کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں اس کے تو دانت جھڑ گئے تھے اس کے تو مسوڑے لال لال ہو گئے تھے اس عورت کو آپ کیوں یاد کرتے ہیں قَدْ أَبْتَلَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا بِهَا خَيْرًا مِّنْهَا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں دی ہیں آپ کیوں اس کو اتنا یاد کرتے ہیں بھئی دیکھو حضرت خدیجہ کا مقام اپنی جگہ ہے یہاں حضرت عائشہ جو بات کر رہی ہیں وہ ایک سوطن ہونے کے ناتے کہہ رہی ہیں بھئی ظاہر ہے انسانی فطرت کے ناتے سوکن ہونے کا جو ایک احساس ہوتا ہے وہ حضرت عائشہ کو ہے کہا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے وہ اس کے لال لال جبدے تھے اس عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا مَا عَبْدَلَنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِّنْهَا اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی نہیں دی ہے قَدْ آمَنَتْ بِي اِذْ قَفَرَ بِي النَّاسِ جب بری دنیا نے میرا انکار کیا خدیجہ میرے اوپر ایمان لائی وَصَدَّقَدِي اِذْ قَدَّبَنِي النَّاسِ جب بری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ مجھے سچا کہہ رہی تھی وَوَصَدْنِي بِمَالِحَ اِذْ حَرَمَنِي النَّاسِ جب لوگوں نے اپنے دروازے بند کر دیئے خدیجہ نے اپنے مال کے دروازے میرے لئے کھول دیئے وَرَزَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا اور مجھے سارے بچے اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کے پیٹ سے دیئے اِذْ حَرَمَنِي اَوْلَادَ النِّسَا مجھے اور بیویوں سے بیٹے نہیں ہوئے یہ مسند احمد کی روایتیں صحیح روایتیں ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کا ذکر ہوا امہ آئیشہ کو پھر تھوڑی تھوڑا احساس ہوا امہ آئیشہ نے کہا کیوں آپ بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے بڑی عجیب بات کہی یہ صحیح مسلم کی ٹو فور تھری فائف نمبر کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّحَا اے آئیشہ خدیجہ کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی اللہ نے میرے دل میں خدیجہ کی محبت ڈال دی ہے تم اگر یہ چاہو میں خدیجہ کا نام نہ لو خدیجہ کو بھول جاؤں یہ نہیں ہو سکتا اِنِّی قَدْ رُزِقْتُ حُبَّحَا اس کی محبت میرے دل میں بیوست کر دی اور حضرت خدیجہ کو ایک اور مقام حاصل ہے خدیجہ وہ ہیں جن کو اللہ نے سلام بھیجا ہے یہ مقام کسی اور خاتون کو حاصل نہیں آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں یہ حدیث آپ کو ملے گی صحیح بخاری کے اندر 3820 اور صحیح مسلم کے اندر 2432 نمبر کی متفقہ لے روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہیں ایک برتن میں سالن لے کر کے یا کھانا لے کر کے یا پانی لے کر کے آ رہی ہیں اے اللہ کے رسول جب خدیجہ آ جائیں انہیں میرا سلام پڑھ کے سنا دیجئے ان کے رب کی طرف سے بھی سلام ہے اور میری طرف سے بھی سلام ہے اور اے اللہ کے نبی خدیجہ کو بشارت سنا دیجئے ان کو جنت میں گھر ملنے والا ہے موتیوں کا ایک گھر ملنے والا ہے اس گھر میں نہ کوئی شور شرابہ ہوگا نہ کوئی تھکن ہوگی خدیجہ جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے تانے سنے ہیں اپنے شوہر کے لیے اور دنیا میں اپنے شوہر کے لیے تھکی ہیں اپنے آپ کو تھکایا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بدلہ بھی ویسا ہی دیتا ہے جیسا ان کا عمل ہو اللہ خدیجہ کو ایسا محل دے گا جنت میں موتیوں کا محل ہوگا اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا اس محل میں نہ کوئی شور شرابہ ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی وہی سپیشل ایک گھر ہوگا وہ خدیجہ کا گھر ہوگا اللہ کے رسول حضرت خدیجہ سے اتنی محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ کی ایک بہن تھی حالہ بنت خویلی یعنی اللہ کے رسول کی سالی تھی ان کی آواز حضرت خدیجہ سے بہت ملتی جلتی تھی ایک مرتبہ حضرت حالہ اللہ کے رسول سے ملنے آئیں اور اجازت طلب کی اُس زمانے میں اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا تھا کسی کے دروازے پہ جاؤ گھنٹی نہیں رہتی تھی وہاں وہ اجازت السلام علیکم میں فلا ہوں کیا میں اندر آسکتی ہوں اندر آسکتا ہوں یہ اجازت لینے کا طریقہ تھا تو حضرت حالہ بنت خویلی حضرت خدیجہ کی بہن ہے انہوں نے آ کر کے اجازت مانگی اللہ کے نبی چونک پڑے اللہ کے نبی چونک پڑے اور حدیث کے الفاظ اممہ عائشہ کہتی ہیں کہ ان کی آواز بالکل حضرت خدیجہ کے جیسی تھی اللہ کے نبی چونک پڑے اور کہنے لگے اللہ یہ تو حالہ ہیں اس کے بعد جب وہ اندر آئیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر مجھے احساس ہوا میرے اندر غیرت پیدا ہوئی اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس قریش کی بھوڑی عورت کو آپ اتنا کیوں یاد کرتے ہیں اس عورت کو جس کے مسئولے سرکھ ہو گئے تھے جو دنیا سے جابی چکی ہے اس کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں اللہ نے آپ کو اور بیویاں دے دی ہیں لیکن آپ اس سے اندازہ یہ لگائیں کہ اللہ کے رسول کو حضرت خدیجہ کی آواز سے بھی اتنا لگا ہوتا کہ ان سے ملتی جلتی آواز کو اللہ کے رسول نے سنا تو چوک پڑے اور حضرت خدیجہ کی ایک اور فضیلت یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ اپنے دور کی سب سے بہترین خاتون ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سعی بخاری کی 3815 نمبر کی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر نیسائیہ مریم اپنے دور کی سب سے بہترین عورت مریم تھی و خیر نیسائیہ خدیجہ اور اپنے دور کی سب سے بہترین عورت حضرت خدیجہ ہیں اب جب ہم حضرت آئیشہ کی صیرت بیان کریں گے تو وہاں ہم اس بارے میں بھی مسئلہ بیان کریں گے کہ یعنی حضرت آئیشہ اور حضرت خدیجہ میں اپسل کون ہیں اس بارے میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہیں اس میں جو صحیح بات ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تقریباً پچاس تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب پچاس برس کی ہو گئی یعنی سن دس نبوی میں سن دس نبوی میں اللہ کے نبی کی نبوت کے دس برس کے بعد یہ کہہ دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درپن سال تک دوسری شادی نہیں کی وہ بات غلطی سے مجھ سے نکل گئی پچاس سال تک اس لئے کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیوی حضرت سودا ان سے نکاح کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ مقتصر سا وقت بچا ہے میرے پاس حضرت سودا کے بارے میں میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں حضرت سودا جو تھی یہ قریش کا ایک بہت مشہور قبیلہ تھا قاندان تھا قبیلہ بنو عامر اس سے یہ تعلق رکھتی تھی اور یہ بھی بالکل شروعات میں اسلام لانے والی عورتوں میں سے تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ بلکل شروعات میں اسلام لانے والوں میں سے تھی اور ان کے شوہر جو تھے حضرت سقران بن عمر وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے صحابی تھے اور حبشاہ کی طرف جو دوسرا قافلہ گیا تھا مسلمانوں کا ہجرت کرنے کے لئے اس قافلے میں حضرت سودا اور ان کے شوہر حضرت سقران بھی گئے ہوئے تھے جب اس ہجرت کرنے کے بعد جب حبشاہ سے وہ لوگ واپس مکہ آئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت سقران کا انتقال ہو گیا اور حضرت سودا بیوہ ہو گئی اور ان کی عدد کے پیریٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو مکہ میں ایک عورت رہتی تھی حضرت خولہ بنت حقی یہ اللہ کے رسول کے گھر میں آتی جاتی تھی حضرت عثمان ابن مزون کی یہ اہلیہ تھی اللہ کے رسول سے بڑا قریبی تعلق تھا تو یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انی آراکا قد دخلت کا خلتن بے فقد خدیجہ اے اللہ کے نبی خدیجہ کے جانے کے بعد میں آپ کو بڑا اداس محسوس کرتی ہوں بڑے اداس اداس آپ رہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اجل ہاں اے خولہ بلکل صحیح کہہ رہی ہو ام العیالی وربت البیت خدیجہ کے جانے کے بعد میرے بچوں کی ماں چلی گئی ہے اور میرے گھر کی مالکن چلی گئی ہے میرے گھر کا سرپرست چلا گیا ہے میرے گھر کا ایک گارجین چلا گیا ہے اگر میں اداس ہوں تو یہ نیچورل بات ہے تو حضرت خولہ نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوئی رشتہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کہا کہ ظاہر ہے کہ عورتوں کا مسئلہ ہے آپ زیادہ مناسب سمجھتی ہیں آپ دیکھیں کوئی رشتہ تو حضرت خولہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کیا پسند کریں گے کسی کماری عورت سے خادون سے شادی کریں گے یا کسی بیوہ متعلقہ سے کریں گے اللہ کے رسول نے پوچھا ہو اسے تمہاری نظر میں رشتہ کون کون سے ہے کون بیوہ ہے اور کون کماری ہے تم نے کون سا رشتہ دیکھا ہے تو حضرت خولہ نے دو رشتے ذکر کیا ایک حضرت آئیشہ کا رشتہ ذکر کیا جو کہ کماری تھی اور حضرت سودہ کا ذکر کیا جو تقریباً پچاس سال کی بیوہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ سے نکا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جب حضرت سودہ کی عدد ختم ہو گئی تو حضرت خولہ بن تحکیم ان کے گھر گئی اور ان کے والد حضرت سودہ کے جو والد تھے زمعہ ان سے ملاقات انہوں نے کی اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں جب حضرت سودہ کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں حضرت سودہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے حادی ہیں رہنما ہیں رسول ہیں اور میں پوری خوشی کے ساتھ اللہ کے رسول کی اس بات کو قبول کرتی ہوں چنانچہ نکاح ہوا اور یہ نکاح رمضان کے مہینے میں جس مہینے میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اسی مہینے میں یا بعض روایات کے مطابق شعوال کے مہینے میں نکاح ہوا اور مہر جو تھا وہ تقریباً چار سو درہم مہر تھا اور اس وقت اللہ کے نبی کی بھی عمر اور حضرت سودہ کی عمر دونوں کی عمر تقریباً پچاس برس کی تھی نکاح کے پہلے حضرت سودہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے چانت جو ہے وہ آسمان پھٹا اور چانت ان کے اوپر آگے گیرا اللہ کے رسول سے نکاح کے پہلے انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا اپنے شوہر کی زندگی میں یہ خواب دیکھا تھا تو شوہر نے اس خواب کی تعبیر بتائی تھی اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت جلد انتقال کرنے والا ہوں کوئی بہت بڑی شخصیت کہ تم نکاح میں جانے والی ہو شنانچہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ نکاح ہوا تو حضرت سودہ کو محسوس ہوا کہ وہ خواب جو ہے وہ بلکل صحیح تھا اور عرب کا جو چانت تھا اللہ کے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نکاح میں ان کو آنے کا شرپ بھی تھا اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حضرت سودہ نے جب اللہ کے رسول سے نکاح کیا تو اللہ کے رسول کے گھر میں تین تین بیٹیاں تھی حضرت رقیہ ہیں نہیں معاف کیجے حضرت رقیہ کی شادی ہو چکی ہے حضرت عم قلسوم ہیں اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ ہیں اور حضرت زید ابن حارسہ کی بیوی رہتی تھی یہ پوری فیملی اللہ کے رسول کے گھر میں رہتی تھی اب ایک نئے پریوار میں اور بیٹیوں کو سمالنا خاص طور سے سوتیلی بیٹیاں سوتیلہ جب رشتے میں لگ جائیں تو دونوں طرف بڑی غلط فہمیاں رہتی حضرت سودہ نے نکاح کے بعد اپنی ان بیٹیوں کو اتنا پیار دیا کہ تاریخ میں اور حدیث کی کسی کتاب میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ کبھی حضرت فاطمہ سے یا حضرت ام قلصم سے اور حضرت سودہ سے کبھی کسی مسئلے کو لے کر کے نوک جھو گئی بھئی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ سن دو ہجری میں ہوئی حضرت ام قلصم کی شادی حضرت عثمان گنی کے ساتھ ستین ہجری میں ہوئی یعنی تقریباً پانچ یا چھ سال ان سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ حضرت سودہ نے گزارا ہے مگر ایک اچھی ماہ کا کردار نبھایا بیٹیوں کو کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے آپ نے اپنا گھر پہلے نہیں بنایا پہلے اللہ کا گھر بنایا مسجد کی تعمیر ہوگی تو دو کمرے آپ نے بنوائے ایک کمرہ آپ نے حضرت سودہ کے رہنے کے لئے بنوائیا اور ایک کمرہ آپ نے حضرت عائشہ کے رہنے کے لئے بنوائے کیونکہ مدینہ جانے کے بعد حضرت عائشہ کی رخصتی ہو گئی تھی تو جب کمرے بن گئے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارسہ اور حضرت ابو رافع کو دو اوٹ دیا اور پانچ سو درہم دیا اور کہا کہ جاؤ میری فیملی کو لے کر کے آؤ چنانچہ حضرت سودہ رسی اللہ تعالیٰ حضرت ام قلسوم حضرت فاطمہ اور اسی طریقے سے حضرت زید کی بیوی ام ایمن اور حضرت زید کے بیٹے عسامہ بن زید یہ پوری فیملی جو ہے ان کو لے کر کے وہ لوگ مکہ سے مدینہ آئے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمرے بنوائے تھے اس میں وہ لوگ رہنے لگے حضرت سودہ اور حضرت آئیشہ دونوں سوتن تھی اور عمر میں کافی فرق تھا حضرت آئیشہ کی عمر رکھ ستی کے ٹائم نو دس برس کی تھی اور حضرت سودہ پچاس برس کی ہے عمر میں بھی فرق ہے پھر حضرت آئیشہ کماری ہے حضرت سودہ بیوہ تھی لیکن دونوں سوتنوں میں چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی حسی مزاق بھی ہوتا تھا ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں سننے نصی القبرہ کے اندر یہ واقعہ ہے اللہ معالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے امہ آئیشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حریرہ بنایا حلوہ بنایا اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آئی تو اتفاق سے وہاں پہ سودہ بھی بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے سودہ سے کہا کلی یہ حریرہ میں نے بنایا ہے تھوڑا سا آپ بھی کھا لیجئے تو حضرت سودہ نے انکار کر دیا کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گی تو حضرت عائشہ نے کہا لَتَا قُلُنَّا اَوْ لَأَلْتَتْ لَأَلْ تِخَنَّ وَجْحَد کھائیے ورنہ یہ حریرہ جو ہے میں آپ کے چیرے پر مل دوں فَأَبَتْ حدیث کے الفاظ ہیں حضرت سودہ نے انکار کر دیا فَوَزَعْتُ يَدِی فِي الْخَزِير حضرت عائشہ اپنی شرارت کا خود ذکر کر رہی کہتی میں نے حریرہ میں ہاتھ ڈالا فَتَلَئِتُ وَجْحَا اور وہ سارا حریرہ حضرت سودہ کے چیرے پر میں نے پوت دیا مل دیا فَزَحِقًا نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ کر کے ہس پڑے اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت سودہ سے کہا کہ تم بیس حریرہ کو عائشہ کے چیرے پر مل دو اور انہوں نے وہ حریرہ اٹھایا اور حضرت عائشہ کے چیرے پر مل دیا اور اللہ کے نبی پھر ہسنے لگے اور کہا کہ اب یہ بدلہ پورا ہو گیا تو اس طریقے کے ہسی مزاق کے واقعات بھی حضرت سودہ اور حضرت عائشہ کے درمیان ہوتے تھے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی کا پہلا اور آخری حج بھی کیا جس کو ہم حجت الودا کہتے ہیں حجت الودا اللہ کے نبی نے حج کیا تھا اس حج میں اللہ کے نبی کی جو بیویاں آپ کے ساتھ گئی تھی ان میں حضرت سودہ بھی تشریف لے گئی تھی چونکہ ان کی ہائٹ بہت زیادہ تھی حضرت سودہ کا بدن بہت لمبا تھا اور بھاری بدن تھا تو چلنے فرنے میں ان کو بڑی دشواری ہوتی تھی تو اللہ کے رسول جب عرفات سے مصدلفہ گئے تو مصدلفہ میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں رات گزارنی چاہیے مگر جو آدمی بیمار ہو بھوڑا ہو کمزور ہو اس کو اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ وہ رات ہی میں مینہ چلا جائے بھیڑ بار ہونے کے پہلے مینہ چلا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ کو رات ہی میں مینہ روانہ کر دیا جب حج سے فارق ہو گئی تب قرآن کی وہ آیت نازل اسر احضاب کی نبی کی بیویوں سے کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُجُوتِ كُنَّا اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو گھر سے باہر بلا ضرورت مت نکلو تو اللہ کے رسول کی اور بیویوں نے اس آیت کا یہ مطلب سمجھا کہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہم گھر سے نکل سکتے ہیں دنیا کے کام سے نہیں نکلنا چاہیے مگر حضرت سودہ اور حضرت زینب بنت خوزیمہ یہ رسول کی دو بیویاں تھی جنہوں نے کہا نہیں جب اللہ کا حکم آگیا کہ گھر میں رہو تو اب ہم حج کرنے کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں جائیں گے چنانچہ یہ زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا اس کے بعد حضرت سودہ کبھی اپنے گھر سے نہیں نکلی باقی پوری زندگی انہوں نے گھر کے اندر رہ کر گزار دی حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ خاص بات اور تھی ان کو چمڑے کا کام کرنے کا ہونر آتا تھا دائف سے چمڑے آتے تھے اس پر کچھ کام کرتی تھی اور اس سے جو محنت مزدوری ملتی تھی اللہ کے رسول کی طرف سے تو ان کو پورا خرچہ ملتا تھا لیکن وہ جو ہاتھ سے کام کرتی تھی وہ پوری محنت مزدوری یہ اللہ کی راہ میں صرف کر دیتی تھی اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بیویوں میں سخاوت میں اور فیاضی میں اور اللہ کی راہ میں لٹانے میں دو بیویوں کا نام زیادہ آتا ہے ایک حضرت عائشہ کا آتا ہے اور ایک حضرت سودہ کا آتا ہے اسی طریقے سے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک خاص بات اور بھی ہے کہ بعد میں جب ان کی عمر اور بڑھ گئی تو ان کو یہ ڈر ہوا اللہ کے رسول نے تمام بیویوں کی باری مقرر کی تھی ہر بیوی کا ایک دن تہتا اس کے ہاں جمعہ کو رہیں گے اس کے ہاں سنیچر کو رہیں گے اس کے ہاں اتوار کو رہیں گے حضرت سودہ کو یہ ڈر ہوا کہ میں بڑی ہو چکی ہوں اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دے دیں حالانکہ اللہ کے رسول نے ایسا کچھ ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا ان کو اپنی طرف سے ایسا لگا کہ میری عمر اب جو ہے ساٹھ کے لپیٹ میں ہیں اب عمر زیادہ ہو گئی ہے تو انہوں نے اللہ کے رسول سے گزارش کی کہا یا رسول اللہ میں اپنا دن اپنی سوطن حضرت عائشہ کو دیتی ہوں آپ میری باری والا جو دن ہے وہ عائشہ کو دے دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں تو حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ قربانی پیش کی اپنی باری کا دین انہوں نے حضرت عائشہ کو دے دیا اس سے حضرت عائشہ بھی بہت خوش ہوئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راج ہو گئے یہ صحیح بخاری کی 2453 نمبر کی حدیث اور حضرت سودہ کے ساتھ ایک خاص بات اور ہے اور اسی بات کو بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے ان کے پہلے شوہر ان کا نام میں نے کیا بتایا حضرت سکران ابن عمر ان سے ان کو ایک بیٹا ہوا تھا عبد الرحمن وہ بیٹا بڑا ہوا جوان ہوا صحابی تھے وہ اور وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک غزوے میں شہید ہوئے تو اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں حضرت سودہ اقلوتی ایسی بیوی ہیں جو شہید کی ماں ہیں جن کا بیٹا اللہ کے راہ میں شہید ہوا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ان کا انتقال کب ہوا ان کے انتقال کے بارے میں دو طریقے کے اقوال ملتے ہیں ایک قول کے مطابق حضرت سودہ کا انتقال حضرت عمر کے دور میں سن بائیس ہجری میں مدینہ میں ہوا اور دوسرے قول کے مطابق حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں شہوال سن چوکون ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور مزید نوی کے ٹھیک قریب میں بازو میں جو بقی کا قبرستان جسے عوام الناس میں جنت البقی کہا جاتا ہے اسی بقی کے قبرستان میں حضرت سودہ دفن کی گئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً پانچ حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں جس میں سے ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہیں یہ اللہ کے رسول کی یعنی پہلے اور دوسرے نمبر کی دو بیویاں تھی انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے بڑھے گا اور پھر ہم اگلے منگل اور بھد کو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کی اگلی قڑی آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ سے دعا ہے رب العالمین رسول اکرم کی ان بیویوں کے جو حالات ہم نے پڑے ہیں جو زندگی ہم نے پڑی ہے ان سے ہمیں نصیحت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمارے گھر کی خواتین کو ہماری ماں و بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان مقدس خواتین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے ہمیں اپنے گھروں کو ایک دینی اور اسلامی گھر بنانے کی توفیق اتا فرمائے جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ کامل عجیل اتا فرمائے اللہ ہمارے روزگار میں کاروبار میں برکت تصفیق فرمائے ہر قسم کی بلا اور وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین